حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جنابی ابو عجیب بن ساری دروازے پر کھڑے ہوگے کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں ٹائم پہ آیا کار بڑی دیر سے کھڑے ہیں کیوں دیر سے آیا بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے کب وقت پہ آیا کار کو ملازم نہیں تیرے تو سیدنا فاروق کے آدم امبر پہ چڑے اور فرمانے لگے اللہ ابو عجیب بن ساری کا بھلا کرے جب تا کس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں اللہ اس کا بھلا کرے اس نے میری اتنے وجہ صحیح اور پھر عمر رو پڑے رو کے فرمانے لگے مسلمانوں ماف کر دو غلطی کوئی نہیں میرے پاس کڑتا ایک ہی ہے اور عبداللہ کی ماں نے وہ دھوک خوش پہنے کو ڈال دیا تھا غریب ہوں کھڑتا دوسرا کوئی نہیں تو وہ ذرا نہ خوش کونے میں دے آ کے دیکھ لو ابھی بھی گیلا ہے مجھے ماف کر دو میری غلطی نہیں